بسم اللہ الرحمن الرحیم شب جمعہ کی مناسبت سے سورة رحمان نماز میں تلاوت کی گئی یہ قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ پسندیدہ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جنت میں جنتی درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سورة رحمان پھڑے آپ سبحانہ وتعالی خود اس کی تلاوت پر بھائیں کیا شان ہوگی کہتے جس بچے یا حافظ کا حافظہ کمزور ہو تو سورة رحمان یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کا شعور و صیرت اتقان حفظ بڑھا دے گا جس خاتون کو حمل نہ ہو وہ سورة رحمان کا وظیفہ کریں حمل ٹھیر جائے جن کو اسقاط کا انجیشہ ہو بعض جگہ ایسی مسئیبتیں ہیں بس سلسل بچے گرتے ہیں سقطات ہو دیئے تو بھی سورة رحمان تیر بہت اپ ہے اور مرد اور زن دونوں پڑے تو اللہ بیٹا دے گا اور خوبصورت بیٹا ہو ایک کتاب میں نظر سے گزرا کہ استشفاء کی بڑی معدن ہے جس طرح ہم فاتحہ اور سورة تغابن سورة عسین استشفاء کے ذرائع سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے بڑی بڑی ناکارہ بیماریاں حسد کی ناشر حساد ظلم فتنہ ختم کر گیتا ہے لکھائے کہ سو گناہ بڑھ کر سورة رحمان میں اللہ تعالی نے وہ برکت ڈالی ہے اس لئے مبارک رات ہے سورة رحمان بھی پڑی گئی اور بہت زیادہ آپ نے اوقات کی متی بنائے ہر وقت زبان ذکر الہی سے تر بہتر زبان تاغہ کر دم با اسکاری تو آنے انگیخ تم علتی اسکاری تو میں اپنی زبان کو آپ کی یاد سے تر بہتر رکھوں گا میں کسی کام میں کوئی بات اور وجہ نہیں معلوم کروں ذکر کر ذکرِ خدا اور ہے تسکیرہ بس اور جس کلامِ حق کہے ہر بات میں تقریرہ بس اللہ تعالی کا نام بزرگ و برکر ہے پھر آلی پیر شیخ عبدالقادر سے کسی نے پوچھتا ہے اسم آزم کا فرمایا ان تقول اللہ و لیسا فی قلبِك غیر اللہ جواب اللہ کہے اور دل علوہیتِ الہی سے مالا مال ہو اور کوئی اور اس وقت دل میں موجود نہ ہو نہ متخیل نہ متصور تو یہ اللہ کے اخصانات میں سے ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دیئے اسلام نصیب فرمایا ہے قرآن شریف جیسی دولت عطا چاہیے دیکھو باتوں کی طرف توجہ ہو تو احساس آئے گا نا یہی صورت میں تو اکٹیس جگہ گل آئے کہ تم شکری نہیں کرتے اس کتاب قرآن کریم سے پہلے سو صحیح کے نازل ہوئے ہیں اور چار تین بڑی کتابیں توریز زبور انجید لیکن الگ تحقیق عالم انسانیت میں عالم ناسود میں اس وقت ایک چیز بھی ان میں موجود نہیں جو ہر ریفون القلمہ مواد ہے وہ ان کی سنتکاری اور تخریفکاریوں کے شکار رہے لے کسی یہودی کو بھی آپ معبد میں گریوان سے پکڑے اور آپ انہیں کہے کہ کیا یہ وہی توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کہے گا نا کسی مسیحی سے آپ انجیل کا پوچھے اور کسی اسرائیلی سے عرض دعوت کے زبور کا پوچھے لیکن عجیب بات ہے کہ ایک معصوم بچہ چار سال کا ایک بچی پانچے سال کی اس کو بھی یہ یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ کا بیجہ ہوا جو کا تو خالص وہی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑا نظام بنایا ہے کہ ہم پنج وقت پرائز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کی اس نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن شریف عطا فرمایا ہے اور پھر مخفوص فرمایا ہے پھر ہمیں پڑھنے کی صلاحیت دیئے پھر ہمیں اجتماع کرنے کی اجازت دیئے کہ کوئی زکاة کا کوئی مرکز نہیں ہے روزہ رکھنے کے لئے کوئی نظام نہیں ہے حج کے لئے عید روی مناسے کے انبیاء ہے لیکن نماز کے لئے پنج وقت مساجد ازان جماعت تکبیر یوں سمجھ لے کہ مکمل اسلام کا مکمل نقشہ اگر آپ نے دیکھنا ہو اجمال کے احساس تو وہ آپ کو نماز میں نظر آئے اللہ اکبر اور جنت کا جو ماحول ہوگا وہ بھی صلاح الفجر وقتہ صباح جیسے ہوگا روشنی پھیل رہی ہوگی بڑھ رہی ہوگی اور جیسے آپ دیکھتے کہ لوگ آ رہے ہیں چاہ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں صفی قڑی ہو رہی ہے یہ سارے اوقات جو ہے یہ جنت کے اوقات کا ان اکاس ہے ان کا انجلائے اس لئے حدیث شریف میں ہے کہ وقت فجر میں ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے صف میں اس کے سر پر آکے پھیلتا ہے اور پورے جسم منور و مہتر ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کے طرف سے آنکھ کے جپکنے میں چومیس ہزار جلویں نازل ہوتے ہیں کعب شریف پر اور وہاں سے پھر مسجد نبوی مسجد اقصار اور وہاں سے پورے عالم کے مساجد میں مدارس میں معادن ذکر میں تقسیم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے جیسے ہم یہود کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کو توریت نہیں لیتی لیکن ہے نہیں دعودیوں کو ضبور دی گئی تھی مگر کچھ بھی نہیں ہے یہی المسیحیوں کے ناجیم کا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اختلاف امت کے باوجود پورے عالم میں چودہ سو سال گزر گئے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک صفحے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے والحمدللہ علا حالا اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے ہمیں اور وقت ہی نہیں مل رہا ہے ہم وہ قرآن قرآن ہیں تو اللہ فرماتے ہیں مانگنے والوں کو ذکر کرنے والوں کو عمل کرنے والوں کو جو کچھ میں دیتا ہوں اس قرآن کے مشغول کو بغیر مانگے دیتا ہوں روئے زمین کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں مولانا محمد زکریہ محدث سارامپوری سمہ محاجر المدنی والمتوفہ بہا اخیر میں جا کے حرمین میں ساکن ہو گئے تھے امت کی درد اور غم میں ڈوبے رہتے تھے فکر کرتے تھے اور بہت اونچے درجے کے عالم تھے لامے دیکھو چوبیس جلدوں میں بزل کے ہواشی دیکھو انہی کے عبیس جلدوں میں کتاب المناسق دیکھو کئی مجلدات میں اور جز دیکھو سترہ جلدوں میں یہ تبدیل نصاب و فضائل صدقات فضائل تجارت و فضائل عربی اور دنیاور کی کتاب حضرت سے تو آخر عمر میں ان کو یہ کشف ہو گیا تھا کہ اب لوگ ذکر الہی میں مشہول رہے تو بچیں گے اور نہ پورے دنیا جو ہے پوری دنیا وہ فتنہ سے بر گئی اور جہان پر کے اپنے اہلِ حق کو لکھا دارلوم جوبن کو لکھا مذرلوم سارامپور کو لکھا مدارسِ ڈلی کو لکھا بزائین و خیرابات لکھنئو و کامپور رامپور تب کو لکھا پاکستان میں مورانا عبدالحق اکوڑا خطک کو خط لکھا شیخ القرآن مورانا غلام اللہ خان کو تعلیم القرآن کے لئے لکھا مورانا عدریس صاحب کاندیلوی کو لکھا لاہور جامع شرفی مورانا غرف رحمت صاحب کو لکھا یہاں سن میں ٹھڑو لائیار کے لئے لئے لکھا تمام علماء دین کو انہوں نے ایک خط لکھا وہ اس خط میں یہ تھا کہ بس اب آپ لوگوں کو کہے کہ ذکر کریں اور ہر وقت اللہ اللہ کریں تو بچیں گے ورنہ یہ فتنے سے لپیٹ لیا جاؤ گے ایمان اور اسلام ختم ہو جائے گا انہیں میں سے ایک خط انہوں نے ہمارے افتاز حضرت مورانا محمدی صاحب بنوری کو لکھا تھا حضرت بنوری نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہمارے ہاں حفاظ ہمیں وقت قرآن شریف پڑھتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ بنوری ڈان میں عید کے دن بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی اور یہ قاریان صاحبان تو ہوتے بھی ذرا عجیب ہیں تو جیسے عید کے نماز ختم ہوئی بچے ادھر در کڑے گا چلے وئی چلے وئی چلے کلاس میں بیٹھا عید کیا جائے پھر اللہ جزائے خیر دے فقیع امت مولانا مفتی محمود کو انہوں نے کہی حضرت بنوری کو کوئی نص دکھایا کہ یہ صحیح نہیں اور آپ عید کے دن عید ہی کی طرح خوشیہ منائیں اور قرآن شریف تو سرکاج ہے روح الروح ہے لیکن اس کے بھی عذاب بار ہے تو حضرت بنوری نے ان کو خط اس طرح لکھا شیخ العدیس کو کہ ہمارے آنکھ وہ فاغ اور لوگ اور بچے ہمیں وقت قرآن شریف پڑھتے ہیں اور جہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہوا کوئی فتنہ کوئی فساد کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے میں تو خود حیران ہوں کہ آیا کیا ہوگیا ہماری درستگاؤں کو کرونا ہے کرونا ہے وبا ہے وبا ہے کیا چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تو سب مخلوقات ہیں اللہ پاک جب چاہے جس وقت چاہے اس کو اٹھا لے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہماری چلاوت میں ذکر و اسکار میں مجالس میں جس طاقت اور توانائی کی ضرورت ہے وہ شاید موجود نہیں ہے اور ہمیں اللہ سے ماننا بھی ہے اور رونا بھی ہے اپنے اقابل اور بزرگوں کی نسبت کے قیام میں صدق سچائی دیانت بھی دکھانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے عالم کے اندر امن ہوگا سکون ہوگا حفظ ہوگا افقان ہوگا اور پاکستان سرچش میں خیر و برکت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تو جمعہ کی رات مبارک علمائی دین کہتے ہیں کہ اوروں میں اور اس میں فرق ہے تو آپ خوب تلاوت کریں سورِ حسین پڑھیں سورِ رحمان پڑھیں سورِ مضمبل اور سورِ ملک تغابن پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں ملک کے لئے بھی اسلام کے لئے بھی ہم آجز اور فطیر و بیماروں کے لئے بھی جتنی دعائیں کسرت سے ہو بلائیں دور بھاگے گی اور جس قدر دعائوں سے پہلو تہی اور بے توجہ ہو آفات گر آکے پکڑ لیں گی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمال ان میں قرآن مجید ہے ذکر ہے استغفار ہے صدقہ ہے خیرات ہے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اور اس کی طرف اوجبوں بڑھ کر ہے بس مجھے کوئی وعاث کرنا بھی نہیں تھا اور طبیعت بھی صحیح نہیں اور ماما رہاں تو جب میں خود موجود ہوتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں تو ہر نماز میں واحد ہوتا ہے عید طالب علم سے کہا کہ ہمارے ہر نماز میں جلسہ ہوتا ہے تو اللہ توفیق عطا فرمائے مہتہ مالک میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم جو ہر نماز پڑھانے کے بعد یا ایزن میں آسا لوگوں کو نصیت اور رواز کرتے تھے پھر اغمبر نے کہا اس کا مقام وہی ہے جو میرا تم ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھی ہمہ وقت نصائح کے لیے ہدایات دینے کے لیے منکرات سے منع کرنے کے لیے نامناسب کام اور افعال سے روکنے کے لیے کپنے ربستہ رہتے تھے تو خیال یہ ہی ہوا کہ چلو نماز میں تلاوت کرو رسول الرحمن اور پھر نماز کے بعد اللہ کا شکر ذکر دعاوں کی توجہات بیان کرو انداز بیانگر کے اتنا خوب نہیں ہے شاید کہ وہ سر جائے تیرے دل میں میری بات الحمدللہ رب العالمين نستفرک اللہم و نسالوک السلام علیہ احمدک حمد الحامدین و عشکرک شکر شاید کریم اللہم صلی وسلم علی نبی نبیین و رسول المرسلین و علی و اصحابی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا ربنا لا تواقذنا ان نسینا و اخوانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا و اخوانا و اخوانا و ارحمنا انت مولانا فانسرنا لقوم کافی ربنا لا تزاق قلوبنا بعد ازا دیتنا و احب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب ربنا اخفر ری و لوالدی و للمومنین یوم یقوم لحساب ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتك اللہ ینمت علینا و علی والدینا و ان نعمل اصوال انت ارضا و ادخلنا برحمتك فی ایبالک اصواله و اصلح لنا فی ذریاتنا اننا تبنا الیک و اننا مثل مسلمین اللہم و ارنا الحق حقا و رضخنا اتباع و ارنا الباطل باطل انور ذخنا اتباع و ارنا الباطل باطل انور ذخنا اتباع و لا تجعلهم ملتبسنا علینا فنا ذل و جعلنا للمتقین اماما اللہ حذرین مجلس اور جن کے لئے کی کرمن ہیں ان سب کے حق میں مجلس خیر قبول فرما کیا اللہ پورے مسلمانوں کو ہر جگہ عزت افت آفیت خیر حفاظت امن و امان نصیب فرما ملک میں جو بدنگی ہے شہر میں جو ظلم و ستم دوبارہ برفا کیا گیا کہ اللہ اس کا سر کچل دے اس کو شہر دینے والوں کو نیست و نعبود کرے اور ایک بہترین شہر اور اندہ نظام کو لکھ پھ کرنے والوں کو تو ہی نمٹنے و سزا دے ہمارے والو اولاد ہمارے عزت و شرف ہمارے دین اسلام ہمارے بھائی و دوست ہم سب عاجز فقیر اپنے امن و امان میں حفظ السلام کی نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم